مجھے اپنے محبوب بھی پیارے ہیں اور جو ان کے در پر بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی مجھے پیارے نگاہ کرتے ہیں حزید آل اگرامی خضر اسی لیے جمعیرات کی رات آتی ہے حیدر آباد کے تخری و نوجوان حضرت بابا یوسف بابا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں شریف بابا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں بہت سے نوجوان سڑھیاں چڑھ کر بابا شرف الدین کی بارگاہ میں حاضری دے دیتے ہیں یہ لوگ بلتے ہیں آپ لوگ پاگل ہیں کیا جنہی شریعہ کیوں چڑھتے ہیں خبرستان تو گلی میں بھی ہے نا بھائی خبرستان تو ہے مگر اللہ کا ولی اوپر آرام فرما رہا ہے ہم قبر کو نہیں دیکھا کرتے ہیں مصطفیٰ کی نسبت کو دیکھا کرتے ہیں عزیز آل اگر آباد مانتے ہیں کیوں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جب کتہ و اولیاء کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو اللہ اس سے پیار کرنے لگتا ہے آپ لوگوں کو حیرت ہوگی اگر قرآن مجید پڑھے اللہ تعالیٰ اگر اپنے محبوبوں کے پہلو بدلتا وہ سوئے ہیں اور ایسا کہ بے ہوشی کیسی کیفیت ہے ان کو کوئی ہوش نہیں وہ اللہ کی راہ میں سارا واقعہ پڑھنے دلچسپی اگر ہیں تو میں ساری باتیں کیوں سناوں آپ کو بھی تو بھولنا ہے کبھی نہ کبھی پڑھنا ہے ہم کب تک نہیں پڑھیں گے قرآن مجید ہم کب تک بن رکھیں گے قرآن مجید کو اگر آپ کو دلچسپی اپنے پڑھیں آپ کو ساری انٹیزلز مل جائے گی وہ سوئے ہوئے ہیں وہ پہلو بدلتے ہیں پہلو بدلنا آپ جاتے ہیں انسان ایک کیفیت پر نہیں سوتا کبھی دائے جانب سوتا ہے کبھی بائے جانب سوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں آندے سو جاتے ہیں ساری سونا چاہیے حضیر آلیٰ اگرامی خطر دو طریقے سنت ہے یا تو دائے جانب یا بائے جانب ایک ہی پوزیشن پر بندہ بہت زیادہ دیر تک سو جائے تو پھر اس کو نقصان ہوتا ہے اور پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جسم کے وہ آزا چونٹیاں بھر جانا جس کو آپ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے مسائل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ موقع با موقع اپنے ولیوں کے پہلو بدلتا تھا جب ولیوں کے پہلو بدلے جاتے تھے تو اس کتے کے پہلو بھی اللہ بدل دیا کرتا تھا کیوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے ولیوں کا کتہ ہو گیا ہے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کر کے ہم تمام کو یہ میسیج دیا ہے کہ لوگوں جو ولیوں کا ہو جاتا ہے اس پر بڑا کرم ہو جاتا ہے اسی لئے ہم کیا کرتے ہیں کچھ کریں یا نہ کریں غوثِ عظم دستگیر کی نیاز ضرور کرتے ہیں پوری دنیا کے سالے سنگے مسلمان اپنے اپنے گھروں میں بڑے پیر کی نیاز ضرور کرتے ہیں ایک مرتبہ کھانا کھلا کیا تو ہو گیا کیا بھائی کھانا کھلانا اصل نہیں ہوتا ایک مرتبہ سال میں ایک مرتبہ جھنڈا چڑھا دو تو بڑے پیر کیا بھو گئے اصل کام جو ہوتا ہے یہ نزبت کا اظہار ہوتا ہے تعلق کا اظہار ہوتا ہے ایک مرتبہ بھی جو بندہ گیاروی کر لیتا ہے نا پورا محلہ جان لیا کرتا ہے اس گھر میں غوث کا غلام رہا کرتا ہے حسیز آلے جان لیا ایک مرتبہ بھی بندہ کر لے اس کی پہچان پورے علاقے میں ہو جاتی ہے کسی بھی قسم کا بدقید آرے بھائی سب کو بدلا جا سکتا ہے اس کو نہیں بدلا جا سکتا پکا گیاروی والا ہے گیاروی والا ہے کا مطلب کیا دنیا کی کوئی طاقت اس کے اخیرے کو بدل نہیں سکتی اس وراثتے کہ جو گیاروی والا ہوتا ہے وہ تنہا نہیں ہوا کرتا جہاں گیاروی والا ہوا کرتا ہے اس کے سر پر غوث آسم کا ہاتھ ہوا کرتا ہے حسیز آلے جان لیا وہ غوث پاک کی بنا میں آ جاتا ہے وہ غوث پاک کی نگاہ میں آ جاتا ہے وہ جہاں بھی رہتا ہے بڑے پیر اس پر کرم فرمایا کرتے ہیں بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں میرا مرید کبھی تنہ نہیں ہوا کرتا اس کے سر پر میرا سایا ہوا کرتا ہے میرا ہاتھ ہوا کرتا ہے بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین کبھی آسمان کے نیچے سے نہیں نکل سکتی نکل سکتی ہے زمین کبھی آسمان کے نیچے سے فل سپیڈ میں زمین اپنے سپیڈ بڑھا لے آسمان کے نیچے سے باہر نہیں جا سکتی ہے میرا دوستو زمین جب بھی رہے گی آسمان کے نیچے ہی رہا کرے گی غوصفہ کرشاعت فرماتے ہیں اِنَّا يَدِي عَلَى مُرِيدِ قَسَّمَائِ عَلَى الْأَرْضِ غوصفہ کرشاعت فرماتے ہیں اے لوگو اے چانے والو سنو جس طرح زمین کبھی آسمان کے باہر نہیں ہو سکتی اسی طرح میرا مرید میرے ہاتھ سے دور نہیں جا سکتا وہ جہاں جاتا ہے وہ تنہا نہیں جاتا اس کے سر پر میرا ہاتھ ہوا کرتا ہے عزیز آلے کے ربی قدر تو یہ ہے بڑے پیر کو مانتے ہم کیوں ہیں اس واسطے کے جو غوصفہ پاک کا ہو جاتا ہے پھر وہ تنہا غوصفہ پاک کا نہیں ہوتا غوصفہ پاک اسے لے جا کر امام حسین کے ہاتھوں میں دے لیا کرتے ہیں یا حسین یہ میرا ہو گیا ہے یہ میرا چاہنے والا ہو گیا ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے آپ کرم فرما دے اور مولا حسین کہتے ہیں جو میرا ہو جاتا ہے تنہا میرا نہیں ہوتا ہم دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہا کرتے ہیں ہمیں جدہ نہیں کیا جا سکتا ہماری قبریں جدہ جدہ ہیں مگر ہمارے دل آج بھی ایک ساتھ ہیں امام حسین فرماتے ہیں جو میرا ہو گیا وہ مولا حسن کا بھی ہو جایا کرتا ہے مولا حسن کا بندہ ہو جاتا ہے اور جو مولا حسن کا ہو جاتا ہے مولا حسن فرماتے ہیں جو میرا ہم دونوں کا ہو جاتا ہے تنہا ہمارا نہیں ہوتا جو اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھوں میں دے دیتا ہے ہم اسے لے جاتے ہیں سیگیدہ فاطمہ کے حوالے کر دیا کرتے ہیں اور سیگیدہ فاطمہ فرماتی ہے جو میرا ہو گیا پھر وہ علی کا بھی ہو جائے کرتا ہے مولا علی تک وہ پہنچ جاتا ہے اور جو مولا علی کا ہو جاتا ہے عزیز دوست علی اس کو اپنے پاس نہیں رکھ لیتے وہ کہتے ہیں میں تو قاسم بنا ہوں میں اپنی ذات سے کچھ نہیں مجھے جو کچھ ملا ہے اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ملا مصطفیٰ کی نزبتوں کی وجہ سے ملا ہے اے لوگوں کرم کی اپرسار ولایتوں کے یہ اونچے مرتبے پوری دنیا کے سارے اور یہاں میری بارگاہ میں سرنڈر ہیں یہ کمال میرا نہیں ہے یہ میرے مصطفیٰ کی نزبتوں کا کمال ہے چلا تمہیں لے چلتا ہوں گمبت خزرہ کے مکین کی بارگاہ میں